سارا اکیڈمیس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر دیں پلیس کے اکیڈمیس کس طرح سے ہوتی ہے کیا کرنا ہوتا ہے کون کون سے سوال آتے ہیں تو ان سب پر میری آج کی وڈیو جی کہ کس طرح سے آپ نے اکیڈیمکس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے سب سے پہلے کریٹریے سن لیجئے اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کے اکیڈیمکس کس طرح سے آپ اس میں کامیاب ہوتے ہو اور کیا کیا سوال کرتے ہو کس کس پورشن سے کتنے کتنے سوال آتے ہیں ساری کس ساری چیزیں آج کی وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھئے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاکستانی مرد شہری ہونے چاہیے سترہ سے لے کر بائیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے جو گریجویشن لوگ ہیں ان کی تئی سال ہے اور جو آلریڈی ملٹری میں سرف کر رہے ہیں ملٹری سرونگ مین ان کے لیے پچیس سال ایج ہے سب سے پہلے یہ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کا جو قد ہے وہ پانچ وی چار انٹ تک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی نظر ہے سکس بے سکس ہونی چاہیے آپ کی چیست جو ہے وہ تینتیس چونتیس ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی شادی نہیں ہونی چاہیے جی غیر شادی شدہ ہونے چاہیے یہ سب سے بڑی الیجیبیلٹی کرائٹری ہے جی آپ کا اور آپ کو شادی کروگے ایزا کیپٹن کیپٹن رینگ تک جا کے آپ شادی کروگے یعنی کہ فیزیکل شروع میں آپ کو وہاں پہ رہنا پڑتا ہے آپ کی اپیرنس وہاں ہوتی ہے دو سال آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیے آپ کو غیر شادی شدہ ہونا ضروری ہے تنخواہ آپ کی جو ہے جی شروع میں پینتیس سے چالیس ہزار کے درمیان میں آپ کو ملتی ہے جو آنے ٹریننگ آپ گورنمنٹ اوفیشل ہوتے ہو تنخواہ ملتی ہے جی بہت سے بچے آپ میں سے سوال کرتے ہیں کہ سار اس میں ہمیں جو ہے وہ کتنے پیسے اکیڈمی میں دینے پڑتے ہیں پی ایم اے کی فیز کتنی ہوتی ہے تو پی ایم اے کی فیز کوئی نہیں ہوتی بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں تنخواہ ملتی ہے آپ کو آپ کی میسیس کے پیسے کاٹ کے آپ کی ٹریننگ کے پیسے کاٹ کے پھر آپ کو پینتیس سے چالیس ہزار روپیا تقریباً آپ کو ملتا ہے دورانے ٹریننگ تمام ڈاکومنٹس کی اسناد کی ڈگریز کی سی این آئیسی دو میسیل کی آپ نے فوٹوکاپیز بھیجوانی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے آرمی ریکروٹمنٹ سیلیکشن سینٹر سے بھی بتا کر لینا ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے بہت سی چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں میری بھی آلریڈی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں 147 پی ایم اے لانگ کورس 148 پی ایم اے لانگ کورس اور ابھی 149 پی ایم اے لانگ کورس کی آج کی چوتھی ویڈیو جی کہ آپ نے ایکڈیمکس ٹیسٹ میں کس طرح سے کامیاب ہونا ہے تمام اقلیتیں بھی اپلائی کر سکتی ہیں دی سی آفیس آپ کو سیڈیفکیٹ ملتا ہے اس سیڈیفکیٹ سے آپ اپلائی کرتے ہو یہ جو میری انیشیل ویڈیوز ہیں یہ آٹھ مراحل پر مشتمل ہیں سب سے پہلے گوھر سے سن لی آپ کا وربل ہوتا ہے آپ کا نان وربل ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا پرسنیلیٹی ٹیسٹ تیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا ایکڈیمکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا فیزیکل ہوتا ہے ابتدائی میڈیکل انٹرویو اور فائنل سیلیکشن کے لیے شورٹ لسٹنگ آپ کی چلی جاتی ہیں جی ایج کو ایڈکوارٹر میں یہ آٹھ مراحل ہوتے ہیں آپ کے شروع میں سٹارٹ میں آٹھ میری ویڈیو آئیں گی آج کی چوتھی ویڈیو ہے وربل کے اوپر ہے غور سے سن لی جائے گا اس کے مت کی جائے گا چیز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں آپ کا جو فیزیکس کا پورشن ہے اس میں سے کچھ سوال آتے ہیں آپ کے اکیڈیمکس میں سے اور آپ کے میتھ کے کچھ سوال آتے ہیں اکیڈیمکس میں آپ کے ہنڈر کوسٹنز ہو سکتے ہیں نائنٹی سکس کوسٹن ہو سکتے ہیں نائنٹی کوسٹنز ہو سکتے ہیں آپ نے یہ کتنے ٹائم میں کرتے ہیں کتنے ڈیوریشن کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ نے ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں غور سے سن لی جائے اس مرحلے کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں میری 48 کی 49 کی 47 کی وہ ساری کے ساری دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ہر چیز کا انفرمیشن اور نو ہو جائے کچھ چیزیں ایک ویڈیو میں میس ہو جاتی ہیں اور کچھ دوسری میں ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ وہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو انفرمیشن مکمل مل جائے گی اس کے بعد آپ کے انگلیش کا پیپر ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا کمپیوٹر ہے انگلیش کمپیوٹر میتھ اور فیزکس ان کے کمپیوٹر آپ کے زیادہ آتے ہیں آپ کا آئی ٹی بھی آسکتا ہے آپ کے کی بورڈ جو ہے اس کی کیز کے مطلق F1, F2, F3, F4 یہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ نے کرنی ہیں اس میں سے کمپیوٹر آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا انٹرنیٹ ہے گوگل ہے ویکی پیڈیا ہے اس کے بعد پھر آپ کی فیس بک ہے یوٹیوب ہے یہ سب چیزوں کے مطلق راوٹرز آپ کا یہ سارے کے ساری کمپیوٹر کی چیزیں آتی ہیں کمپیوٹر کی کوئسٹنز میں سے یہ پوچھ لیتے ہیں مومن یہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے میتھ سے چھوٹے چھوٹے سوال اچھا جی میتھ جو ہے آپ کا اور فیزکس جو ہے آپ کا گھوڑ سے سن لیجئے آپ کی ایٹھ کلاس کی جنرل سائنس اور نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے آپ کے جو پچھلے پانچ سال کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ملٹیپل چیز کوئسٹنز پاسٹ پیپر بورڈ کے ان کے جو حال شدہ سال پیپر ہیں وہ سارے کے سارے آپ یاد کر لیں آپ کا پیپر آسانی سے حال ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں اپنے نوٹسوں میں اپنی چیزوں میں وہ بھی آپ نوٹس لے کے تیاری کر سکتے ہیں آن لین تیاری بھی بچے کرتے ہیں جی بہت سے بچوں کو بہت سے سوال ہوتے ہیں آپ کے آپ کے سارے سوال آن لین کلاسیز میں مجھ سے پوچھ لیتے ہیں وارس ایپ پہ کوئی جواب نہیں میں دیتا وارس ایپ مولی فر آن لین کلاسیز اور نوٹس پرچیزی خال بتا یوٹیوب کے اوپر جتنے سوال کرتے ہیں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ان کے جواب ضرور دیتا ہوں اس کے بعد جی آپ کا دوسرا جو پورشن ہے اسی اکیڈیمک سے پیپر کا بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سارے ایسا نہیں ہے فلان نہیں ہے فلان سوال نہیں آتے بیٹا آپ کو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ گوھر سے سنیں اور ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اسلامیق سٹڈیز پاک سٹڈیز اردو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جنرل سائنس کے جنرل سائنس اور ابیلیٹی کے کوئیسٹنز بھی آتے ہیں اردو میں سے کوئیسٹنز آ جاتے ہیں اسلامیات میں سے آ جاتے ہیں اور پاکستان افیرز میں سے لازمی آتی ہے پاکستان سٹڈیز میں سے پاکستان کی جو ہسٹری ہے فارٹی سیون سے لے کر آج تک اس میں کیا کیا ہوا جنگیں کتنی ہوئیں کون چیف تھے فلان تھے پہلے پرائیمسٹر کون تھے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے ایڈ سیٹرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں پوچھ لیا جاتا ہے اس لیے ہم نے ساری چیزوں کو اپنے نائنٹی ایٹ ٹاپکس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے ایک ایک ٹاپک ہم نے الگ الگ سے بنایا ہوا ہے اس میں سے اسی پورشن میں سے سوال آتے ہیں وہ سے بچے کونڈورٹس دے کے کامیاب ہو رہے ہیں اس کے بعد جی آپ کا جو نیشنل افیرز کی چیزیں ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل افیرز کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے کوئیسنز آتے ہیں انٹرنیشنلی کچھ ایشیوز چل رہے ہوتے ہیں مسئلہ افغانستان کا ایشیو ہے مسئلہ نہران کا ایشیو ہے مسئلہ یو اینو کا ایشیو ہے بہت سی چیزیں ہیں نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے ایٹمی ادم پھیلاؤ کا اس پہ کام ہو رہا ہے کچھ ہمارے جو ہیں وہ پاک چینہ کوریڈور سی پیک پاک چینہ اکنومک کوریڈور اس پہ کام ہو رہا ہے اس کی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں کچھ مطلب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پرسنیلٹیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل افیرز پر نیشنل افیرز کی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں پرائم نیسٹر یوگنڈا کون ہے پرائم نیسٹر نمیبیا کون ہے فلان ایسی ساری چیزیں آتی ہوتی ہیں آپ نے ان سب پہ کام کرنا ہوتا ہے اسی طرح کہ آپ کے جو انفرمیشن ہوتی ہے آپ نے ٹی وی سے لینی اخبار سے ریڈیو سے میں نے بہت سی چیزیں بتائی ہوئی ہیں ویڈیوز میں کھول کھول کہ ہرچیز کو آپ کو بیان کرتا ہوں اسی لیے آپ بہت سے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہو آن لائن کلاسیز میں بھی تیاری کرتے ہو ہم سے اور ہمارے نوٹس بھی آپ لے سکتے ہو اس کے بعد آپ کے پاس سورسز بہت زیادہ ہیں انفرمیشن کولیکٹ کرنے کے وکی پیڈیا ہے سوشل میڈیا ہے آپ کا یوٹیوب ہے آپ کا گوگل ہے آپ کا اخبار ہے ریڈیو ہے ٹی وی ہے ان سب سے آپ نے انفرمیشن کولیکٹ کرنی ہوتی ہے کس طرح سے کرنی ہے کن کن چیزوں پہ کرنے کون کون سے ٹاپکس ہیں ان سب پہ ہم نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں تو دیکھئے آپ کا جو چوتھا محلہ ہوتا ہے اکڈیمکس کا اکڈیمکس میں آپ کے ٹوٹل کے ٹوٹل آپ کی جتنی پڑھائی آپ نے اکڈیمکس کی ہوتی ہے اس میں سے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کویسٹنز آتے ہیں اور تھرٹی ٹو تھرٹی فائی پرسنٹ کویسٹنز ہو ہیں وہ سارے سارے نیشنل انٹرنیشنل افیرز جنر نولیج کرنٹ افیرز اور جی کے سے آتے ہیں اچھا یہی چیزیں پھر آگے چل کے آپ کو اس میں انٹر ویو میں بھی کام آتی ہیں اس لئے آپ نے ساری یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں نیشنل افیرز پہ آپ کے کام کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل افیرز پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے جنر نولیج پہ کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پرسنیلٹیز پہ کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے سکس بے سکس فارمولا ہم نے بنایا ہوا ہے کن کن ممالک پہ کرتے ہو کہ سارے ویڈیو شاٹ بنائیں جی فلان کریں جی آپ کے پاس اپنی زندگی کے لیے دس منٹ نہیں ہے تو اندازہ کر لیں آپ کیا کریں گے بہت سے بچے مجھے سوال کرتے ہیں مجھ سے مجھ سے آکے بڑھ سائی پر کہتے ہیں سار میں پرسوں پر پر آجی مجھے فڑا فڑا نوٹس بھی جوا دے تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بچوں کے بھی کہ کیا کر رہے ہیں آج کل کے بچے ہو یار یہ سٹڈی ایک مسلسل پراسس ہوتا ہے آپ نے روزانہ بڑھنا ہوتا ہے ٹائم ٹیبل بنانا ہے شیڈیول بنانا ہے میں بار بار کہتا ہوتا اپنی ویڈیوز میں پھر جو جو ایکزیم آیا وہ ایکزیم دیتے جاؤ یہ ایک مسلسل پراسس ہے ہر روز پڑھا کریں اس کے بعد میری نیکس ویڈیو بھی آجائے گی فیزیکل پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیزیکل میں کس اس مطلب سے کس کیسے کیسے گزرنا ہے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہیں اب ذرا غور سے سن لیجئے کہ وربل ٹیس میں آپ نے یہ غلطیاں ہرگز نہیں کرنی غور سے سن لیں نمبر وان جی آپ نے جس کولم کا جواب ہے اسی کولم اسی خانے میں لکھنا ہے دوسرے خانے میں لکھو گے تو ایک جواب آپ کا غلط ہونے سے سارے کے سارے جواب غلط ہو سکتے ہیں بکوز سیکونس ختم ہو گیا جی سیکونس گڑ بڑھا گیا دو کا جواب اپنے تین میں لکھ دیا تین کا جواب چار میں چلے گا چار کا جواب پانچ میں چلے گا وہی آگے خانے چلتے رہیں گے اس طرح سے آپ کے سارے کے سارے سوال غلط ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو جو کوششن نہیں آتا اس کو چھوڑے آگے چلے جائیں لیکن اس کا جواب والا خانہ بھی آپ نے چھوڑنا ہے اس کے بعد پھر دوسری سیکنڈ ایٹیپ میں آپ وہ سوال کرو گے جن کے اوپر آپ کو ففٹی پرشن تک ڈاؤٹ ہے وہ سیکنڈ ایٹیپٹ میں کرو گے ٹائمز آیا نہیں کرو گے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا بروقت فیصلہ لینا یہی آئی اس اس بی کا وربل ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہی سارے کے سارے ٹیسٹوں کا مڈیول اور شیڈیول ہوتا ہے مڈیول ہی اس طرح کے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا ہوتا ہے اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ببل فیل کرنے ہے یا ٹک کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ کے پاس ایک ہی انک آپ نے استعمال کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بلیک ہو بلیک ختم ہو جا اور بلو سے آپ شروع کر دو یہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کے مارکس کر جاتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پیپر کسی اور بچے نے کیا آدھا اور آدھا کسی اور بچے نے کیا اس لئے آپ ہمیشہ دو پینسل ساتھ لے کر جاؤ بلیک سے شروع کیا تو بلیک ہی پہ ختم ہونا چاہیے بلو سے شروع کیا تو بلو پہ ہی ہی پیپل ہو جاؤ گے آپ ڈس کوالی فائے ہو جاؤ گے آپ کو نکال دیا جائے گا سینٹر سے کوئی مٹیریل نہیں ہونا کوئی ہیلپنگ مٹیریل آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے موبائل کسی صورت آپ نے نہیں لے کر جانا اگر لے کے گئے ہوئے تو باہر کسی کے پہینڈ اوور کر دو سپورت کر دو کچھ کو پکڑا دو جمع کروا دو آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے کچھ پیپر پر کچھ بھی لکھا ہوا آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے جس پہ رسٹکشن ہے اور پبندی ہے بکوز آپ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور آپ کا وہ چینس ختم ہو جائے گا بہت سی میری ویڈیو اس پہ پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کیا کیا غلطیاں کرتے ہو یہ بھی میری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں آپ جا کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں آپ کے لیے اور ایک ایک ٹاپک اور ایک ایک موضوع پہ میں نے کام کیا ہوا ہے اس لیے آپ گھر سے وہ ساری ویڈیو دیکھ لیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے فیزیکل جو ہوتا ہے اس کے اوپر میری اگلی ویڈیو آ جائے گی فیزیکل پہ ویڈیو دیکھ لی جائے گا گھر سے اور اسے پہ مل کی جائے گا انشاءاللہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری ویڈیوز بنا دوں گا اس کے بعد پھر آئیس ایس بی کی ویڈیوز بنا دوں گا 149 میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بار